حامدا لرب العالمین و مسلیا و مسلما علی حبیبه الكریم و علیه التییبین الطاہرین و اصحابه الوری المیامین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا الامی و علیہ و صحبہ و بارک وسلم تمام معزز حاضرین اصحاب علم اصحاب رفعان اصحاب دانش اور تشریف فرما میرے تمام دوستوں کو بہنوں کو بائیوں کو سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا جو ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہے اور رقیدہ ہے اور اس کو کسی صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی اس سے آگے کوئی بات اور نہیں ہے لیکن میں شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب کا میرے محترم ہیں میرے بے تکلف دوست ہیں ملزار نئیمی صاحب کا کبھی کبھی ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو دل کے شکوے اور بڑاس نکالتے ہیں کافی اس حوالے سے جو آپ کار خیر سر انجام پاتے ہیں اور اتحاد امت کیلئے تقریب امت کیلئے آپ کی کوششیں ہیں اس پہ علی سنت کے حلقوں کی طرف سے بھی شکایت ہے علی تشیعیو طرف سے بھی شکایت ہیں ہم لوگوں سے علی تشیعیو کے شکایت یہ ہے کہ جو کچھ آپ بولتے یہ تو وہی ہے جو ہم کہتے لیکن آپ شیعہ کیوں نہیں بنتے علی سنت کی شکایت یہ ہے کہ آپ ان کو بلاتے کیوں ہیں بارحال میں نے ایک کئی دفعہ مفتی صاحب کو کہا کہ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں گے اور ہمیں ان سب کو ایک جگہ ایک مجلس میں ایک صاحبان کے تحت نیچے اکٹے کرنا یہ ہمارے ملی اور دینی فرائض میں سے ہیں میں اس دن پر شاور میں دینی طلبہ کا ایک تقریب تھا تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ادم برداشت اور تشدد مزید گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور مزید فروغ پاتا جا رہا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ جنت میں اگر اللہ آپ سب طلبہ کو طلبہ کی تقریب تھی دینی مدارس کے طلبہ تھے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ سب اپنے اساتذہ سمیت جنت میں چھلے جائیں گے تو وہاں پر اہلِ تشیعوں کے بارہ امام جو ہمارے بھی امام ہیں وہ بھی سارے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے اور اہلِ سنت کے چاروں امام وہ بھی سب کے امام ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں ہوں گے اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جگہ یاد رکھیں مسجد میں کڑے تو اس وقت میں نے کہا یہ مسجد یاد رکھیں کہ جنت میں جائیں گے تو یہاں ہاتھ رکھنے والے بھی ہوں گے اور یہاں ہاتھ رکھنے والے بھی ہو اور جو نیچے جنہوں نے ہاتھ رکھے تھے وہ بھی انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو یہاں پر کیوں ہم نے اس دنیا کو ایک دوسرے کیلئے ہم نے جہنم بنا کے رکھا ہے مفتی صاحب آپ کی جو کوششیں ہیں اور آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ ہم سب کے لئے مشل راہیں قابل تقلید ہیں اور انشاءاللہ تعالی خیر اور شر کی کوششوں میں اللہ کی نصرت اور تائید خیر کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کے تائید کے ساتھ یہ محبتوں کا یہ کافل ہے انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا روان تباہ رہے گا حضرت مخدومت الخلق سیدت القون قررت عین رسول اللہ وبدعت حبیب اللہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وعلا امہا وعبیہا وزوجہا وبنیہا آپ کی جو رفعت ہے اور آپ کا جو مقام ہے جہاں انسانی احترام اور تعظیم اور تکریم اور افت جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سیدہ کا مقام شروع ہو جاتا ہے اور میں بھی ان احل سنت میں سے ہوں جس میں جو سمجھتے ہیں کہ امام المرسلین کے بعد آپ کی دل کا ٹکڑا اور جان سب سے بہترین شخصیت ہے امام مالک رحمہ اللہ سے امام دار الحجرہ امام مالک سے پوچھا گیا اس کے درس کے دوران ایک سائل نے پوچھا ایک طالب علم نے پوچھا کہ یہ امام دار الحجرہ امام مالک کیا عورتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ سے بہتر کوئی ہے امام مالک نے اس کے جواب میں اس سے پوچھا کہ آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں مردوں میں اس سے بہتر کوئی ہے حضور اس میں اہل سنت کا جب ہم تاریخ کلتے ہیں اور کوئی اس میں خفا نہیں ہے بعد میں ان چیزوں کو ہم نے مودل اور مشکل بنا دیا بائیزید انساری بائیزید بستانی رحمت اللہ لقشبندی تصوف کے بہت بڑی شخصیت ہیں مام جعفر صادق کے شاگردے اور نقشبندی تصوف کے بانی مبانی ہیں آپ کا نام رکھا گیا بائیزید کیونکہ عمومیوں کے خلافت کے بعد ایران نراک شام اسیریہ میں یزید کا نام چونکہ بہت سے بنو امیہ کا یہ نام رہا تو یہ نام شائع ہو چکا تھا حکمران طبقے کے جو نام ہوتے ہیں فیصل خالد فہد یہ بڑے شہرت باتیں ہیں تو اس کا نام بائیزید کنیت اس کا بائیزید رکھا گیا لیکن بائیزید مستامی کا ردگعمل کیا ہوتا تھا جب کوئی اس کو کہتا تھا بائیزید تو وہ فوراں جواب دیتے کہ باہ حسین باہ حسین ہم سارے باہ حسین ہیں یزیدیوں اور حسینیوں کا جب خط کہچا جائے گا تو ہم حسینی ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ شیخ رفائی صاحب نے ایک جو حدیث کا حوالہ دیا حضرت سیدہ کے بارے میں جب میں نے یہ حدیث پڑھا تو آپ کی جو احظمت ہمارے ذہن میں بچپن سے راسق ہے اس میں ایک عجیب قسم کی قیفیت پیدا ہو گئی کہ حضور نے سیدہ کو فرمایا کہ ام ابیہ یہ اپنے والد کی بھی والدہ ہے حضرت سیدہ کہ وہ کہا کہ یہ ام ابیہ اپنی والد کی بھی والد اپنے بیٹی کو کہا کہ اپنے والد کی والدہ ہے یعنی آپ کا احترام آپ کا مقام اور ہمارا یہ ایمان ہے یہ حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ فرمائیں اپنے امت کو بتائیں کہ آپ کے اس بیٹی کا صحفزادی کا شان اور مقام کیا ہے اس وجہ سے الحمد اللہ ہم میں اس حوالے سے کوئی تذبذب نہیں ہے میں نے مجھے اللہ اللہ نے دو بیٹیوں سے دو رحمتوں سے نواز ہے میں نے ایک کا نام زہرہ رکھاتا ایک کا نام بطول لکھائے اور میرے بیٹی جب سکول میں داخل ہو گئی در اسلام آباد میں تو دوسری تیسری کلاس میں تھی ایک دفعہ مجھے رات کو گر میں کہنی لگی کہ بابا مجھے بچیوں نے کہا کلاس میں کہ آپ شیعہ ہیں تو کیونکہ آپ کا نام بطول ہے میں نے اسے کہا کہ جس نام سے میرا نام موصول ہے جس کی نسبت سے میرا نام کا نسبت ہے وہ سنی شیعہ اور تمام بنی نوح انسان کی مقتدع ہے اس میں سنی شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ میں بارہ آئد اس فورم پہ ذکر کر چکا ہوں ہمارے بزرگوں کا اور وہ وظیفہ اور ذکر ہے حضرت امام ترمیزی کا جو صحیح ترمیزی کے محدث ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں امام ترمیزی کا وظیفہ ہے آپ اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے چلے آرہے ہر فجر اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہم پڑھتے چلے آرہے یہ یا حیو یا قیوم یہ وظیفہ ہم بچپن سے ہمارے گھر پہ ہمارے جو سلسلے کے متعلقین اور لوگ یہ پڑھتے چلے آرہے انشاء اللہ ایسی کے ذریعے سے ہمیں اللہ نجات دے گا زہر کے نماز کا وقت ہے اور ہمیں سب نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ سادی شیرازی کا قول ہے اس کا کلام ہے کہ الہی وحق بنی فاطمہ کے برق علی ایمان کنی خاتمہ ارد دعوتم رد کنی ورقبول بنو دست و دامان آل رسول سیدنا محمد وآلی 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 وآلی